ہمیں سواست ویبھا کے لاپروائی کے چلتے گرامیڈ علاقوں میں جھولا چھاپ ڈاکٹر کے سارے ہی عدکانش آبادی کا علاج ہو رہا ہے جس کا نتیجہ آئی ہے کہ بینہ ڈگری والے ان فرضی ڈاکٹر کے علاق سے کچھ مریجوں کی جان سا ہی بناتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ ارگا تھانا علاقی کے گرام پنچائد سرہ پالی میں سامنے آیا ہے جہاں پر ٹونڈا گاؤں میں جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے پہنچے مریج کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر نے مریج کو غلط انجیکشن لگا دیا تھا جس کے بعد انجیکشن لگنے کے بعد انجیکشن ہوا مریج کو اور اس کی جان چلی گئی اس معاملے میں پولیس نے بھلے ہی ڈاکٹر پر کیس درج کر لیا ہو لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پردیش وال میں ہزاروں کی سنکھیا میں جھولا چھاپ ڈاکٹر کی کلینک کھولے عام کیسے چل رہی ہے ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی اور دور دراج علاقوں میں عام لوگوں کو بہتر علاج کے لیے سرکاری دیسپینسری کی سنکھیا کیوں نہیں مڑھائی گا ڈاکٹر کیوں نہیں ہوتی کئے بجے کی ہٹنا ہے سام کے کتنا پڑھائی کیوں ہوتا ہے میں آٹھ ہی پڑھائی پاس ہو کیا سائز ہو پاس ہو اب لگا تو جیہ بھی یا بولا تو اب اس کو میں کئیسے بتاؤں کی یا کئیسے ہوتا ہے انجیکشن لگانے کے بعد ہوا کی پہلے ہوا اب انجیکشن لگانے کے بعد ہوا ہے منوچ جس طریقے سے کر دیکھا جائے یہاں پر جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی دکانے کھوب پھل پھول رہی ہیں کئی نہ کئی پرشاسن ہے جب کوئی موت ہو جاتی ہے کاروائی کرتا ہے اور ایک ڈاکٹر کو اندر کر دیتا ہے بس باقی سب کی دکانے پھر بھی سنچالت ہوتی رہتی ہیں کیا آلام ہے وہاں پر نہیں ہے اس سے پہلے بھی جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی کرتو سامنے آ چکی ہے کچھ دنوں پہلے ہی جھولا چھاپ کے کلینک پہ جو پرشاسن نے چھاپا مارا تھا لیکن اس دروان جو ہے اس کی پرشاسن کرانے کی سوچنا پہلے سی مل گئی اس کے دو دنوں بعد ہی ہے بلپالی کے چھتر میں جو ہے جو را چھاپ کو ڈاکٹر سیلاچ کے موت کی گھٹنا سامنے آئی جس میں پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے گلت علاج اور انجیکشن کے چلتے ان کی جان گئی ہے اور اس کی سکراہت انہوں نے پولیس سے کرنے کی بات گئی ہے لیکن جس طریقے سے جھولا چھاپ ڈاکٹر پر کاروائی ہوتی ہے کیا کسی حادثے کے بعد ہی ہوتی ہے یا سمجھ سمجھ پر ہوتی رہتی ہے یہ صرف حادثے کے بعد تو اپن نہیں بول سکتے حادثے ہونے کے بعد ہی پرشاسن کو سواسی بھال امران میل سے جاکتی ہے اور تب جاکا جو سامن بندی تو بھی خبر دکھایا جانے کے بعد سامن بندی کھانے پر پولیس کی پرساسن کی دبیت ہوتی ہے اس سے پہلے بھی کئی نام لیا چکے ہیں گرامیٹ شیط میں خات کر ابھی بھی کیونکہ کئی موسم کی چلتے بیماریوں نے دستر دی ہے جس کے سلتے آج جھولا چاپ ڈاکٹروں کی چاندی ہے اور نیجی اسپتال کے علاوہ جو ہے گھر کے باہر صوبہ سے ہی بھر لگی ہوئی ہے آخر کیا وجہ کیا ہے یہاں پر جو اسپتال ہیں وہ دور ہیں بجے سے یہ لوگ مجبور ہو کر جھولا چاپ ڈاکٹروں پر راج کرانے کے لئے جاتے ہیں جی گرامیٹ شیطروں میں آج بھی سواست ویغاڑ دوارا سواست سیدھا پردان کی جاری ہے لیکن وہاں سمیہ پر ڈاکٹر نہیں ہونا یا پھر اس سواستے میں جو سمبندیت پر سرمچاری ان کے موجود میں ہونا جس کے چلتے ہیں جو ہے نیجی اسپتال جھولا چاپ ڈاکٹروں کی ان کے سہارے جو ہے ان کو رہنا پڑتا ہے ابھی جو حالی میں جو کچھ دنوں پہلے گھٹنا آئی تھی آپ کی نفتی کھار کے پاس جہاں ڈاکٹر جھولا چاپ ڈاکٹر نے علاج کیا تھا اور اس دوران جو ہے سواستے ٹیم بھی پہنچے تھی لیکن اس دورانوں نے نرادہ بھی ملا اور اس سے اس سے کاروہ ہی کہ مہوں کے لئے گرامیڑوں نے ترساسن کو آگر بھی گرائے یہ کتنے ایسے جو ڈاکٹر ہوں گے چھولا چاپ جن کی دکانیں خوب پھل پھول رہی ہیں اور لگاتار وہ اپنے کاموں کا انجام دے رہے ہیں کسی نہ کسی مریش کو اس طریقے سے غلط انجیکشن لگا کے کال کے جال میں سمانے کے لئے پہنچا دیتے ہیں یہ ایسے کئی سیکڑوں جو ہے اگر دینے میں بات کر رہے تو سہاری چھتر گرامیڑ چھتر میں جو ہے کلینک میجی کلینک کے چل رہے ہیں اور پھن پھول رہے ہیں اور اس کی جانکاری ایسا نہیں کہ سہار پرسہسن تو نہیں ہے سریک اور وقت ہے لیکن آج تک جو سہار پرسہسن کے دوارہ کسی میں یا پھر جھوڑا شاپ ڈاکٹر کے آٹی پر دویز دیو یا پھر شاپا مار کاروہی کی ہو کاروہی کرنے سے پہلے ہی سمبندید کلینک یا جو ڈاکٹر رجوڑا شاپ ڈاکٹر اس کی جانکاری مل جاتی ہے کہ پرسہسن کے چیم تبیز دینے والی تو کہیں اس میں جو ہے سوہر پرسہسن کے بھی جو کارمچاری ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ پھن پھول رہا ہے بالکل یعنی کہ پہلے جو سوچنا مل جاتی ہے دکانے بند ہو جاتی ہیں ان کے جانے کے بعد دکانے پھر چل ہو جاتی ہیں چلے بہت بہت شکریہ آپ کا منوچ پھنے پھنے گر میں